موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ٹھیک تھا کہ ماشاءاللہ آج جمعیرات کی صبح ہے اور الحمدللہ ہم اس وقت پرتبہ شہر کے اندر پونٹ چکے ہیں اور پرتبہ سٹی میں داخل ہو رہے ہیں یہ جو آپ کی بلڈنگ نظر آرہی ہے نا یہ جو بلڈنگ ہے یہ میوزیم ہے اب آج جو تھا وہ سینٹر آف سیویلائزیشن تھا سینٹر آف دی ورڈ فور سیویلائزیشن دنیا کو جبنی بھی سیویلائزیشن ملی ہے وہ ساری اس شہر سے ملی ہے جو آج کی دنیا جس پر بیس کرتی ہے خاص طور پر جو علمتیب ہے جو میڈیکل سائنس ہے اور اس کے اندر جو انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں سرجیکل انسٹرومنٹس وہ سارے کے سارے جو سرجیکل انسٹرومنٹس جو سٹارٹ ہوئے جو شروع ہوئے وہ اس میڈیم میں ہیں اگر دنیا کے اندر فور ٹھولیس سائٹ ہوتی تو وہ کرتوبہ ہوتی اور کرتوبہ جو مسجد تھی وہ دنیا کی اس وقت سے بڑی مسجد تھی جس وقت اس کو تعمیر کیا گیا اور مسلمان جہاں بھی جاتا ہے وہ مسجد کو کیوں تعمیر کرتا ہے سوال ہوتا ہے اس لئے وہ تعمیر کرتا ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جتنی بھی ہمارے اندر یہ جو سیولائزیشن ہے ہماری طاقت ہے اور اللہ ہمیں عروج دیتا ہے ہمیں عزت دیتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں پہلے اللہ کے گھر تعمیر کرتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ہماری زندگیوں میں سب سے پہلے اللہ ہے ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انہی کے سطح کے تفعل میں اللہ نے ہمیں ساری طاقت اور عزت دیتا ہے میرے ساتھ ڈاکٹر عثمان لطیف ہیں اور الحمدللہ بھی ہم کچھ عرصے پہلے ایک مہینہ پہلے ہیں ایک منسکو ہمیں آقسا ماشاءاللہ میں در آقسا رہا ہوں یہ میں در آقسا رہا ہوں در آقسا رہا ہوں در آقسا رہا ہوں میں بہت خوش خصمت ہوں بہت خوش خوابے ہوں میں بہت خوش خاص ہوں آقسا رہا ہوں بہت خوش خوش خواہ در آقسا رہا ہم جوارم ٹر آقسا رہا ہوں اور ٹربا ٹر حجاب ہمارتے ہیں آپ کے مارکے سے مارکے کے لئے جیسے مارکے کے لئے جلالتے ہیں و جیسے کارتبا ہمارے یہ قربہ ملکہ 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 ایک ملکہ ملکہ خلیف ملکہ ملکہ و ملکہ کارتے ہیں 300 مساجد دریانے حسپیٹل 100 لیبری ملکہ خلیف جیسے لیبری بین 150 کارتے ہیں آپ کو یہ یہ سبحانه ہے امام قرطبی بن حظم الدولیسی اس کے لئے توفيل ماموندی بن روشد اندویڈال قسیس عبن رشد امیل من علماء جب اندرد کردئے ہیں یہاں ایک امیلی طرح لانسکیپ سبان اللہ وقت یہاں ایک بہترین ہے موسیم میں کافی مسلمانوں کی ہی ہے اور خاص طور پہ ابن القسیس جو تھا جس کو کہا جاتا ہے وہ جتنے سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں اس نے اسٹارٹ کی پانچ سو سال تک یورپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا رہا اور یہ جو آج لیٹس آپ کو تب نظر آرہی ہے سائنس خاص طور پہ جو آپریشن وغیرہ خاص طور پہ جو آپریشن وغیرہ خاص طور پہ جو آپریشن تو اس نے جو پہلا آپریشن کیا اس نے کیا لہذا مسلمانوں کی جو جو سیولائزیشن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پورے یورپ کو جو اس نے روشنی دی پوری دنیا کو دی اور جیسے میں آپ کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑی تاریخی جگہ ہے جس وقت یہ تعمیر ہوئی ہے ساتھ سو چیچاسی عیسری میں اس کو شروع کیا عبدالعوامان اول نے آکے اس کی بنیاد رکھی تھی پھر اس کا جو بیٹا تھا عبدالعوامان ثرد سیکنڈ پھر عبدالعوامان ثرد جو حشام تھا اور سیون ایٹی ایٹ کو ساتھ سو اٹھاسی کو سب سے پہلا جمعہ یہاں ہوا اور بارہ سو چھتیس کو پہلی سنڈے سرویسز ہوئی تھی جب یہ دنیا کی واحد عمارت تھی اس وقت میں کہ جب لیمپ جلائے جاتے تھے تارچیں اس کو مشل کہتے ہیں وہ اتر کے آئل کے اندر ہوتی اور پورا کرتوبہ مغرب سے لے کے فجر تک خوشبوں میں ڈوب جاتا تھا مہگ جاتا تھا تو یہاں پہ بڑے بڑے علامہ پیدا ہوئے تو یہاں اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیٹ ٹائم ڈا لارجس موسک مزید ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ نمازیں اور آزانوں کی آواز بہنچتی تھی نمازیں ہوتی تھی ماشاءاللہ یہ بڑی ہی تاریخی مزید ہے جس وقت بھی یہ تعمیر ہوئی تھی اس وقت میں یہ سب سے بڑی مزید تھی پوری دنیا کی یعنی 786 اس وی میں مکمل ہوئی اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی مزید تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو طرز تعمیر ہے اسی طرز پہ ہے اگھی بھی وہ جو ترک سٹائل کا ہے نا بیت اللہ کے اندر مزید نبی کے اندر تو اگر دنیا کے اندر کوئی ایک اوٹھولیس سائٹ ہو سکتی تھی لیکن آپ سوچیں ہزاروں علماء یہاں پر پڑھتے تھے اور یہاں پر مدارس تھے مساجد تھی ڈیسیبلز کے سکول تھے اور ابھی آج دیکھیں نا یورپ میں یوکے میں ڈیسیبلز کے سکول ہوتے ہیں لیکن وہ سب سے پہلے مسلمانوں نے بنائے یہاں پر بڑے بڑے علماء امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اور اس وقت میں ابو سبت اندلوسی اور ابو عبداللہ اندلوسی بہت بڑے شیخ تھے جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے وہ یہاں کے تھے لہذا کافی علماء یہاں پر ابن رشد اور ابن تفیل ابن باجہ جس سارے اور یہ سب یہاں پر ایک حاصل کیا کرتے ہیں یہ جو کارلوس تھا کنگ کوئن ایزابیلا اور ان کا جو بیٹا تھا ان کا پوتا تھا اس نے یہ کتھریڈل بنوایا اور جس وقت وہ اندر داخل ہوا تو اس نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا اتنی زبردست جو بیلڈنگ تھی اور ارکیٹیکچر حساب سے تم نے اس کو ڈسٹوائے کیا تو وہ خوش نہیں ہوا اس بات سے جب اس نے مزید کرتوبہ کو اندر سے دیکھا لہذا یہ مزید کرتوبہ ہے ناظر سامیہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ محراب ہے یہ مزید کرتوبہ کا محراب ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر نماز تمام نماز پڑھاتا تھا ابھی بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآنی آیات دکھی ہوئی ہیں یہ سبح حشر کی آخری آیتیں لکھی ہوئی ہیں سبحان اللہ اللہ کہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جس سے یہ شرک کرتے ہیں لیکن اس وقت یہاں پہ شرک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پارک ہے یہاں پہ محراب پہ آیتیں لکھی ہیں نماز پڑھاتا موسیقی 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 بہت سارے لوگ جذباتی ہی ہو جاتے ہیں جذباتی ہی ہو جاتے ہیں کہ یہاں آکے نماز پڑھیں اللہم اقبال نے بھی نماز پڑھی اور میں ہی کہتا ہوں کہ جو اب یہ مزید نہیں ہیں کہ یہ چرچ بنچکا ہے اور ادھر مسلمان کے لئے نماز پڑھنا وہ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو ہی زنو اللہ تعالیٰ نے مطلب بنائی ہے مزیدوں کو ہم نے آباد کرنا ہے اصل تو مزید ہیں چوچی ہوں لیکن اگر وہ آباد ہوں مسلمانوں سے نمازوں سے بھری بھی ہو تو مزید تو بنا دی شب بھر میں ایمان والوں نے ہی تھا بدسوں میں نمازی بننا سکا تو یہ صورتحال ہے ہماری تو سوریہ سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا جوادی ہم نے وہ مراس ہوا صلاح سے پائی اگر میں دوستان اندرس و دن حیات تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا تو زمانہ تھا مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت تھی مسلمان ماشاءاللہ علماء یہاں پر پڑھتے تھے مذہب سے آزام کے آوازیں بشتی تھیں لیکن الحمدللہ جو مزید اب دنیا میں ہیں ان کو اس حمال لیں اور جو ابھی ہمارے پاس ہے اس کو اس حمال لیں مدینہ مکہ مسجد اکثر کو اللہ تعالیٰ آزاد کرے اور بس اسی خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی لوگوں کو اللہ ایمان دے دی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے اسلام دے دے دیکھیں اس مسجد کو ہمیشہ کوشش کی گئی دسٹروائی کرنے کیا کارلوس تھا اس کی کوئی کوشش تھی کہ اس کو دسٹروائی کیا جائے لیکن یہاں کے لوکل لوگوں نے جو کمیلٹی تھی وہ ہمیشہ آتی تھی اور کہتی تھی نہیں اس کو آپ نے ڈسٹروائی نہیں کرنا یہ سپین میں مسلمانوں کا لوگو ہے سمبل ہے الحمرہ کے بعد سب سے زیادہ وزیٹ یہ ہے اس مسجد میں کیا جاتا ہے اور غیر مسلم زیادہ کرتے ہیں مسلمان تو کم کرتے ہیں ہم تو یہاں تیس پچاس مسلمان ہوں گے ہزاروں تو غیر مسلم ہیں تو اس وقت دیکھیں وہ غیر مسلم جب آتے ہیں تو وہ یہاں میں اسلام کے بارے میں اور مسجد کے بارے میں اسٹری کے بارے میں اور ان کو شاپ ہوتا ہے وہ رسچ کرتے ہیں اسلام کو پڑھتے ہیں دیکھیں جتنا اسلام کے بارے میں منفی پروپوگنڈا ہوتا ہے اسلاموفوگیا کے حوالے سے لیکن اس دیکھیں کہتے ہیں کیا نام نہ ہوگا جب بدنام ہوں گے تو جب یہ کوشش کرتے ہیں ہمیں بدنام کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کی ذریعے سے ہمیں لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اسلام کی طرف تو الحمدللہ لوگ جب مسلمان ہو رہے ہیں سپائنش بہت مسلمان ہو رہے ہیں انشاءاللہ موبر وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا میں دکھاؤں گا میں دکھاؤں گا تو اضافت چاہوں گا یہ دعاوں کی ضرورت ہے اچھا بھئی میرے ساتھ ٹریول کرنا ہے تو میں تو یوکے میں ہوتا ہوں تو آپ کو پھر میرے ساتھ ٹریول کرنا ہے تو میری ٹریولنگ پلان تو بہت کئی کئی مہینے پہلے سے میں ٹریول کا پلان کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کمینگ ٹریول جو ٹورز ہوں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا